اسلام علیکم ڈیئر سیٹوڈنٹس آور ٹوڈیس ٹوپک ایز لا آف کمیکل کمبینیشن جس طرح پچھلے کلاس میں ہم نے ایٹم یا جس کو پرمانو بولتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سے بہت ہسٹری پڑی تھی کہ اس کی ہسٹری کیا ہے اس چھے سو قبل مسیح کے بعد اس میں گریکس نے کیا کہا تھا وغیرہ وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا اور پھر انڈین فیلسفورس کا اس کے بارے میں کیا رائی تھی تو اس چھے سو قبل مسیح سے لے کر سترین صدی تک سائنس دانوں نے اس بات پر بڑی محنت کی اور اس بارے میں تحقیق کرنے کے بعد وہ اس بات پر پہنچے کہ ایک شئے کس طرح دوسرے شئے میں تبدیل ہوتی ہے اس کے بارے میں جب وہ جاننے میں کامیاب ہوگئے تو جورنگ دی سٹیڈیز آف ڈیٹ کیمیکل چینج اس کیمیائی تبدیلی کے دوران ایک شئے جو جب دوسری شئے میں یا دو شئے جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک تیسری شئے وجود میں آتی ہے ایک جنرلائیزیشن انہوں نے ڈیولپ کی اس جنرلائیزیشن کو ہی کہا گیا لا آف کیمیکل کمبینیشن کی کیمیائی طور جو چیزیں آپس میں جڑتی ہیں تو ان کے بارے میں انہوں نے کچھ قوانین کچھ قلید مرتب کی ہے ان کو ہم بولتے ہیں اس کے دو قوانین ہیں دو اصول ہیں دو قلید ہیں ایک قلید کو ہم بولتے ہیں law of conservation of mass اور دوسری کو بولتے ہیں law of constant proportion اس پر دو تین سائنٹس نے لگاتار کام کیا تھا ایک لیوزیر تھا دوسرا پروسٹ تھا وغیرہ تو چونکہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں law of conservation of mass کہ law of conservation of mass کیا ہے law of conservation of mass conservation means کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہو نہ اس میں گھٹے نہ اس میں کچھ ایڈ ہو وہ برابر رہی of mass mass means جس طرح ہم نے فیزکس میں پڑھا ہے mass is the total quantity possessed by a body ایک باڑی جو ہے ایک شائع جو ہے جب اس کی مقدار دیکھتے ہیں جس سے وہ بنا ہے تو اس کی مقدار جب نکالتے ہیں اس کو mass کہتے ہیں جبکہ weight کو ہم کہتے ہیں وہ طاقت جس سے زمین اپنے اوہ لیتا ہے حرض کرے ہمارے پاس کوئی شائع ہے اس کا mass کتنا بنتا ہے تو یہ law of conservation of mass یہاں کیا state کر رہا ہے یہ پہلا قانون کیا ہے اس law کو اٹھاروی صدی میں جس فرنچ کیمسٹ نے مرتب کیا تھا اس کا نام تھا انٹونی لیوزیر this law deals with the relationship between the mass of the reactants and the mass of products کہ جو دو شائع آپس میں جڑتے ہیں ان کو ہم reactant کہتے ہیں اور جو تیسری شائع وجود میں آتی ہے اس کو ہم product کہتے ہیں جو وہاں سے نکلتا ہے تو اس کے یہ relationship جو ہے یہ reactants اور product کے mass کے درمیان ہے یعنی اس کا جو mass جو ہے جو اس کو ہم کیمیت کہتے ہیں اردو میں اردو لگت میں تو اس کی کیمیت یا ایسے کہیں گے عام کشمیری زمان میں اس کو ہم وزن کہتے ہیں دونے سوٹوں جبکہ سائنسی طور mass اور weight سیم نہیں ہے جس طرح آپ نے اپنے کلاسوں میں پڑا ہے تو یہ جو ہے یہ mass age جیسا رہا تھا یعنی وزن جو ہے یہ بدلتا نہیں ہے reactants کا اور reactants کو جوڑے اور پھر جو product وہاں سے نکلتا ہے اس کے mass میں کوئی تبدیلی وہ خوبہ جی نہیں ہوتی ہے نکمی نجاتی according to this law the law of conservation of mass state is that during any chemical change جب بھی کوئی کیمیائی تبدیلی واقع ہوتی ہے the total mass of the products is equal to the total mass of the reactants کی جو یہ کل جو رہتا ہے کل جو قیمت جو رہتی ہے کس کی یہ product کا جو mass جو بنتا ہے جو دو چیزوں کے ملنے کے ساتھ ایک دیسرا چیز وجود میں ہوتا ہے اس جو وہاں سے تیار شدہ شاید جو ہے اس کا وزن ان دو reactants یا ان جتنے بھی reactants جو آپس میں ملے ہو جسے product بنو ان کا mass یہ سیم رہتا ہے نہ یہ بڑھتا ہے نہ یہ کم ہوتا ہے یعنی یہ conserve رہتا ہے اسی لئے ہم اس کو کہتے ہیں law of conservation of mass تو during any chemical change the total mass of the product is equal to the total mass of the reactants in other words ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں the law of conservation of mass means that mass can neither be created nor destroyed during any chemical combination جب بھی کوئی کیمیای کمبینیشن ہوتی ہے دو شائع کے درمیان دو میٹرز کے درمیان دو چیزوں کے درمیان دو سبسنز کے درمیان جو تیسرا جو وجود میں آتا ہے جو آنے جو بنتا ہے اس کا mass ان دو یا ان ملے ہوئے جتنے بھی ریاکٹرز تھے ان کے برابر ہوتا ہے یعنی اس کے mass میں قیمی ہوتی ہے کیمیت میں نزیادتی ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں law of conservation of mass تو for example اگر ہم کاربن لیں جب ہم کاربن لیتے ہیں بارہ گرام کاربن بتیز گرام آکسیجن کے ساتھ جب کاربن آکسیجن کے ساتھ ملتا ہے تو بارہ گرام کاربن بتیز گرام آکسیجن کے ساتھ کمبائن ہونے کے بعد جب اس میں کیمیکل کمبینیشن ہوتی ہے تو ایک نیا چیز جو بنتا ہے جس طرح ہم نے یہاں ایک رییکشن لکھی ہے ایک کیمیائی تبدیل ہی کے ریپریزنٹ کیا ہے اس کو سیمبلز میں سی پلس او ٹو ٹویل گرامز آف کاربن پلس رییکٹس ویت تھرٹی ٹو گرامز آف آکسیجن ایڈ گیوز اس یہ ہمیں دیتا ہے فورٹی فور گرامز آف کاربن ڈائیکسیڈ یعنی کاربن اور آکسیجن آپس میں ملے نیا شای جو وجود میں آ گیا پروڈکٹ جو بنا وہ کاربن ڈائیکسیڈ ہے مگر کاربن جو تھے وہ بارہ گرام تھے آکسیجن جو بتیس گرام تھے اگر ہم بارہ اور بتیس کو آپس میں ملاتے ہیں یہ چوالیس بنتے ہیں جبکہ جو پروڈکٹ بن گیا وہاں سے جو ہمیں اکس ہوا جو نیا تیار جو ہوا وہ مرقب کمپاؤنڈ جو بنا وہ کاربن ڈائیکسیڈ ہے مگر وہ برابر چوالیس گرام اگر یہ فورٹی تھری گرام ہم کہتے ہیں کہ ماس کم ہو گیا اگر یہ پینتہ ہم کہیں گے ماس انکریز ہو کرنے اس میں انکریز ہوتا ہے اس میں ڈیکریز یہ برابر رہتا ہے یعنی کنزور رہتا ہے دونوں طرف ریاکٹنٹس کی طرف اس کو جوڑ کر اور یہ پروڈکٹس کا یعنی پروڈکٹ کا ماس ریاکٹنٹس کے ماس کے برابر ہوتا ہے جب ہم ریاکٹنٹس کا ماس آپس میں جوڑتے ہیں تو یہ تھا فرسٹ لاؤ آف کیمیکل کمبینیشن جس کو ہم لا آف کنزوریشن آپ ماس بھی کہتے ہیں تھینکیو